بہت سارے پروفیسنل سٹورنٹس جو فوٹو شاپ یوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس دیفرن نگیچو اور نفیرن چاہتے ہیں جن کو وقتن فوقتن استعمال کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ دیکھیں پین ٹول موسٹ وف ٹائم آپ پین ٹول کو اسکچنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے یہاں سے دیکھیں کسی تیکس کو یا سปواگز بتاء جب پین ٹول کے زیادہ پراوپر جو ہے وہ یہاں سے اس کی سیلیکشن بنائیں گے pen tool کے پر میری complete ویڈیو ہے اس کا لنک میں شیئر کر رہا ہوں اگر آپ کو pen tool نہیں آتا proper use کرنا تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اوکے فیل وقت میں نے یہاں سے اس کو delete کر دیا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے photoshop menu میں جا کر یہ دیکھئے preferences میں یہ journal کے نام سے ایک option ہے جس سے آپ کے سامنے preferences کا یہ panel active ہوگا آپ control یا command کے press کر کے یہ take up کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ان تمام options میں آپ نے سب سے last میں دیکھیں technology previews کی اوپر آنا ہے اور آپ نے یہ والی option on کرنا ہے enable content aware tracing tool آپ اس کو tick سے یعنی check sign on کر لیجئے additionally میں یہاں پر آپ کو بتانے والا ہوں preserve detail 2.0 upscale آپ اس کو بھی on کر لیں اس topic کے بعد میں فوراں آپ کو اس topic کے بارے میں بتاؤں گا یہ کتنا enhanceful رہے گا آپ کی pictures کی scaling کے لیے اور resolution کے لیے اوکے جب آپ اس کو ok کر لیں گے ok کرنے کے بعد جب آپ pen tool کی اس list میں دیکھیں گے تو آپ کی اس list کے علاوہ ایک tool اور add ہوگا لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا photoshop کو restart کرنا ہوگا دیکھیں ہم نے quit کیا photoshop کو ہم نے کوئی بھی file safe نہیں کی کیونکہ ابھی ہم اس کو process میں نہیں ہیں ابھی ہم پھر سے اس photoshop کے program کو on کریں آپ کو remember and many of times says اس کے آپ کو topic tools اور یہ information complete ہونی چاہیے اب یہ دیکھیں کہ میں نے چلے یہ دوسرا لوگو بھی میں یہاں پر take up کر لیتا ہوں یہ کوئی symbol بھی ہو سکتا ہے اب یہ دیکھیں میں جیسے ہی pen tool کی اس list میں آتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ pen tool کی اس list میں content aware tracing tool add ہو چکا ہے جب آپ اس کو click کریں گے click کرنے کے بعد جہاں پر بھی آپ جائیں گے وہ دیکھیں point out کر رہا ہے یہاں پر connectivity اس کی generate ہو رہی ہے چاہے وہ text ہے چاہے وہ symbol ہے whatever آپ اس کے اوپر click کیجئے then یہ دیکھیں inside view میں click کروں جہاں جہاں اس کے edge کے اوپر جا رہا ہوں تو وہ وہاں سے connectivity create کر رہا ہے اگر میں اس کو small end سے بھی لے کے چاہوں گا تو پھر بھی یہ ہوگا remember کہ اس process کے لیے آپ کی picture کا high resolution بہت ضروری ہے اب یہ دیکھیں میں نے control enter press کیا تو یہ دیکھیں کہ آپ کی وہ selection create ہوگی میں نے control j کیا اور وہ میں نے یہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق cutting کر لیے میں نے right side paste لیے نہیں آیا کیونکہ میں نے اس کو focus نہیں کیا میں نے یہ symbol جو ہے اس کو focus کیا ہوا تو اس طرح سے آپ یہاں پر اس کی cutting کو آسانی سے کر سکتے دیکھیں یہ ایک میرے پاس یہاں پر یہ بھی ایک logo ہے اس میں words کو لینا چاہیں میں اس کو click کر کے دیکھیں اس کے edge کی اوپر آ کر click کر رہا ہوں تو دیکھیں وہ selection اس کی auto define کر لیتا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر بھی click کیا inside لی اور میں نے اس کے بعد ctrl enter ctrl j تو یہ دیکھیں کہ complete text جو ہے یا symbol جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس طرح سے content aware tracing tool جو ہے وہ آپ take up کر سکتے ہیں additionally میں نے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ایک picture جو ہے وہ load کی اس picture کی resolution دیکھیں بہت کم ہے اور اگر آپ ctrl alt i یا image menu میں جا کر یہ image size پر click کرتے ہیں یہ دیکھیں 72 ہے اور 300 آپ یہ automatically نہیں بلکہ میں آپ کو ان دو لوگ کا difference وہ create کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو cancel کیا image menu میں جا کر میں نے duplicate click کیا اور یہی file میں نے two times وہ take up کر لیا سب سے پہلے والی کو alt ctrl i press کر کے یہاں سے میں کرنے والا ہوں 300 اور automatically ok یہ دیکھیں اور right click کر کے میں نے یہ 200 وہ اس کو take up کر لیا اسی طرح سے دوسری picture سیم وہی جو copy تھی alt ctrl i وہ جو میں نے option add کی تھی اس کو 300 کرنے کے بعد آپ preserve detail 2.0 اور اس کو یہ اگر کم ہوگا تو آپ نے reduce noise کو 100 پہ لے جائیں یا depend کرتا ہے آپ کی picture کیوں پر کہ آپ اس کو 50, 35 یا 80 کے اوپر اکھنا چاہتے ہیں whatever you want ok کریں گے تو اب دیکھیں دونوں میں difference تو یہ دیکھیں جب آپ preserve details کے ساتھ جائیں گے تو اس کے edges جو pixelate ہو رہے ہیں look at this یہ آپ یہاں سے اس کو کم کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو کوئی بھی picture جب آپ یہاں پر take up کرتے ہیں اور اس کی resolution اگر کم ہوگی تو in process کی مدد سے آپ اس کو extend کر سکتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی picture example one more time دیکھیں میں نے یہ picture لی اگر میں اس کو یہاں سے ctrl alt i اور یہ 300 کرتا ہوں اور ضرورت ہے reserve detail ok کرتا ہوں تو وہ picture جس وقت enlarge ہوگی 300 pixels کے اوپر تو اس کی quality clarity وہ یتھنی dead نہیں ہوگی اس کے edges اتنے pixelate نہیں ہوگی تو اس طرح سے ctrl k press کر کے technology preview میں آپ ان دونوں options کو استعمال کر سکتے ہیں hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی subscribe کچھے کوئی question ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں thank you